ہیلو فرنڈز کیسے ہیں آپ آشاء کرتا ہوں آپ لوگ اچھے ہوں گے اور آپ کا میرے یوٹیوب چینل میں سواگت ہے اور آج کے کچن میں میں آپ کو بتاؤں گا رو بنانا کری کچھے کے لے کی سبجی کچھے کے لے کی سبجی کیسے بنائی جاتی ہے بہت ہی سوادیشت ہوتی ہے اور چلیے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ میں نے کچھے کے لے کی سبجی بنائی ہے اس کی کمپلیٹ ریسیپی آپ کو بتاؤں گا یہ بہت ہی سوادشت ہے و مسالے میں بنائی ہے گریوی آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں تو ہم چلتے ہیں اور ریسیپی میں آپ کو بتاتا ہوں چلیے یہ دیکھئے میں بنانا لے کے آیا ہوں رو بنانا ہے کچھے کیلے اور ان کچھے کیلوں کی میں آج آپ کو بہت سوادشت ریسیپی بتاؤں گا سبجی بنا کر سب سے پہلے میں ان کیلوں کو دو حصوں میں کٹ لیتا ہوں میرے کچھ کھیلنے میں ایزی ہوں گے یہ ہارڈ ہوتے ہیں کیونکہ یہ کچھے ہیں یہ دیکھئے اس کو اچھے سے چھیل لینا ہے اس کا چھلکہ کسی بھی پرکار کا نہیں رہے یہ دیکھئے میرا پورا ون بنانا جو ہے ایک کیلہ چھل گیا اور کیلہ ایزیلی مل جاتا ہے کیلہ اتنا یوسفل ہے کہ پکا ہوا کیلہ ہم کھاتے ہیں کچھے کیلے کی سبجی بناتے ہیں یہاں تک کی کیرل سائیڈ میں فولوں کی بھی سبجی بنتی ہے دیکھئے کیلے کو میں چھوٹے چھوٹے گول گول پیسز میں میں کٹ لوں گا اس کے گول گول پیسز میں کر رہا ہوں یہ دیکھئے میں نے بنانا جو کیلہ ہے کچھا کیلہ اس کو ایسے گول گول پیسز کر لی ہیں اب میں اس کو تھوڑا سا فرائی کروں گا سبجی کے لیے اس میں دیکھئے میں ہلدی ڈال رہا ہوں ہلدی پاوڈر کے ساتھ ساتھ میں تھوڑی سی دیگی میرچ ڈالوں گا دیگی میرچ ڈالنے سے بلکل بھی چٹ پٹا یا سپائیسی نہیں ہوگا اور اس کے ساتھ تھوڑا سا کیونکہ مسالہ جو بناوں گا اس میں بھی سالڈ ڈالوں گا اور اس میں بھی میں تھوڑا سا سالڈ ڈالوں گا اب دیکھئے میں اس کو اچھے سے ملا لوں گا تاکہ یہ پورا اچھے سے مل جائے اور پھر میں اس کو تھوڑا سا فرائی کروں گا یعنی سمجھ لیجئے کہ اس کو ففٹی پرسنٹ پکا بھی لوں گا دیکھئے میں نے پین لیا پین میں دو ٹیبل اسپون میں نے مسترڈ آئیل لیا ہے میں مسترڈ آئیل ہی یوز کرتا ہوں آپ چاہیں تو کوئی اور آئیل بھی یوز کر سکتے ہیں اب دیکھئے میرا یہ جو بنانا تھا کے لے کے جو میں نے چپس بنا لیا ہے سبجی کے لیے اس کو میں اس میں ایک دم سلو فلیم میں فرائی کروں گا تاکہ یہ ففٹی پرسنٹ سے زیادہ پک بھی جائیں گے اور سبجی میں ٹیسٹ بھی بہت اچھا آئے گا دیکھئے جب تک میرے یہ میں نے جو کیلہ بارک بارک کٹ لیا تھا اور یہ دیکھئے فرائی ہمارا چھونا چالو ہو گیا ہے اور یہ سکر آئے جب تک یہ تھوڑا سا پکے گا میں مین وائل کیا کرتا ہوں اس کا مسالہ بھی ریڈی کر لیتا ہوں آپ دیکھئے میرا مسالہ میں اس کے ساتھ ریڈی کر لیتا ہوں بارک بارک انین کٹ لیتا ہوں یہ دیکھئے میرے ایک طرف سے فرائی ہو گئے تھے جو میں نے کچھا بنانا کاٹا تھا سبجی کے لیے اب میں نے یہ انین بھی کٹ لیا ہے اور میں یہ چٹ پٹا بنانے کے لیے ویسے تو لال میں اس کا یوز کروں گا بارک بارک ہری مرچی بھی ڈال لیتا ہوں تو مسالے میں اس کا بھی ایک الگی ٹیسٹ آئے گا یہ دیکھئے میرے جو بنانا میں نے کٹ لیا تھا یہ میرے اچھے سے فرائی ہو گئے ہیں دونوں طرف سے اب میں گیس فلیم بند کر دیتا ہوں اور اب اس کو میں باؤل میں کھالی کر لیتا ہوں دیکھئے میں نے اس میں چار ٹی سپون مسترڈ آئی لیا ہے کوئی بھی آئی لینا چاہیں وہ لے سکتے ہیں میں مسترڈ آئی لیتا ہوں اور میں نے دیکھئے اس میں جیرہ ڈال دیا ہے جیرہ جب میرا اچھے سے ہو جائے گا تو میں اس میں ہری مرچ جو میں نے بارک کٹی تھی میں اس میں ہری مرچ ڈال دیتا ہوں اور ایک بار اس کو اچھے سے چلا دیتا ہوں اب ہری مرچ میری اور جیرہ ہو چکا ہے تو میں میں نے جو آنین کٹا تھا بارک بارک مسائلے کے لیے میں اس کو چلا لیتا ہوں اور یہ جب تک لائٹ براؤن ہوگا تب تک میں اس میں ابھی اور کوئی بھی چیز آئی نہیں کروں گا یہ دیکھئے میرے جو آنین تھا وہ لائٹ براؤن ہو چکا ہے اور اب میں نے اس میں جنجر گارلک کا پیسٹ بنا کے ریڈی رکھا ہوا ہے یہ دیکھئے میں جنجر گارلک کا پیسٹ اس میں ملا جیتا ہوں اور اس کو تھوڑا چلا لیتا ہوں جنگر گارلک ڈالنے سے سبجی میں ایک الگ بھی ٹیسٹ آتا ہے تو آپ اس کو مش مت کیجئے گا اور میرے ویڈیو کو لاز تک دیکھئے گا میرے ویڈیو کو لائک کیجئے گا تاکہ آپ کوئی بھی چیز مش نہ کر دیں اور آپ میرے چینل پر نئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا دیکھیں اب میرا جنگر گارلک انیان مکس ہو چکا ہے اچھے سے اور میں نے اس میں مسالے کے لیے باریک باریک ٹمائٹو اور دو چھوٹے سے ٹمائٹو ٹمائٹر کاٹ لیے تھے اب یہ بھی میں اس میں مکس کر دیتا ہوں دیکھیں میرا یہ مسالہ ہو رہا ہے تھوڑا سا میں اس میں پانی ڈال دیتا ہوں تاکہ میرا جو پیاز انیان نے وہ گل جائے اور پھر اس میں مسالے مکس کروں گا بھی میں نے اس میں کوئی بھی مسالے مکس نہیں کیا دیکھیں میرا جو مسالہ تھا جس میں انیان چینل گارلک ٹمائٹو وہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے اب میں اس میں سوکھے مسالے مکس کر لیتا ہوں یہ دیکھیں حلدی میں نے اس میں ڈال دی ہے حلدی کے بعد میں اس میں دےگی مچ ڈال رہا ہوں دےگی مچ ہمیں چٹ پٹا نہیں کرے گی اگر پٹ کلر بہت اچھا دے گی دےگی مچ کے بعد میں اس میں سالٹ's اڈانسار ڈال سکتے ہیں اور اس کے بعد میں یہ دیکھیں پسہ ہوا دھنیا ہے یہ میں ہمیشہ گھر میں پیس کے ہی دھنیا ڈالتا ہوں کیونکہ یہ تھوڑا دردرہ دھنیا رہتا ہے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے میں نے اس میں دھنیا ڈال دیا ہے اور اب میں اس میں تھوڑی سی ہاف ٹی سپون کیونکہ میرے پاس جو لال مرچ ہے وہ بھی اگدم گھر کی پسی ہوئی لال مرچ ہے تو میں نے یہ دیکھی ہاف ٹی سپون لال مرچ بھی ڈال دیا ہے اور اب میں مسالے کو اچھے سے ملا لوں گا اور تھوڑا سا میں اس میں وارٹر مکس کر دیتا ہوں تاکہ میرے مسالے اچھے سے بن جائے مسالہ میرا اور اب میں ویٹ کروں گا جب تک یہ تیل آئل نہیں چھوڑے گا اس کی پہچان ہے مسالہ بننے کی تب تک میں اس کا ویٹ کرتا ہوں دیکھیں میرا جو مسالہ ہے یہ آل موسٹ ہو گیا ہے اور آپ دیکھئے کہ میرا مسالہ ایک دم پک گیا ہے تو ریڈش ریڈ بھی آپ کو دکھ رہا ہے اور اس نے تیل بھی چھوڑنا چالو کر دیا ہے تھوڑی سی ابھی کسر ہے اس کے پہلے میں نے یہ کرڈ لیا ہے اور کرڈ کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اگر آپ کوئی بھی گریوی والا بنا رہے ہیں اور اس میں دھائی ملا لیتے ہیں یہ کھٹا بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے آپ دھائی ملا لیتے ہیں تو دھائی سے بھی کھانے میں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے دیکھیں دھائی ملاتے ہی تھوڑا سا آپ کو وائٹ ایس دکھ رہا ہے پر تھوڑی دیر میں یہ جب مسالہ دوبارہ پکے گا تو یہ آپ کو پتہ ہی نہیں پڑے گا کہ اس میں دھائی مکس ہے دیکھیں دوستو میرا مسالہ اچھے سے ہو چکا ہے اور یہ دیکھئے اس نے آئل بھی چھوڑ دیا ہے اور اب میں میں نے جو یہ کچھے کے لیے کے تل کے فرائی کر کے جو بنا کے رکھے تھے اب میں اس کو اس میں مکس کر دیتا ہوں اور تھوڑی دیر میں اس کے ساتھ پکاؤں گا پھر آپ کو بتاتا ہوں تھوڑی دیر ہم اس کے ساتھ اس کو ڈھک کے پھر پکاتے ہیں دیکھئے میرا جو کچھے کے لے کی سبجی تھی وہ لگ بھگ ریڈی ہونے والی ہے تھوڑا سا اس کو میں اور گلا لیتا ہوں آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں رو بنانا کری یہ دیکھئے میں تھوڑی دیر اس کو ڈھک دیتا ہوں یہ میرا ٹرانسپرینڈ ڈھککن ہے اور تھوڑا سا میں ویٹ کروں گا 5-10 منٹس جیسے یہ ریسیپی ریڈی ہوتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھئے میں نے اس کو 5-7 منٹس پکا لیا ہے اور دیکھئے میری سبجی جو کچھے کے لے کی سبجی تھی وہ اچھے سے بن چکی ہے اور کے لے بھی ایک دم گل چکے ہیں کیونکہ میں نے اس کو پہلے تھوڑا کے لے کو فرائی بھی کر لیا تھا اور میری سبجی ایک دم ریڈی ہے اور اب میں اس میں گارنیشن کر لیتا ہوں ہرہ دنیا ڈالتا ہوں میری سبجی ریڈی ہے میں نے گیس پند کر دی ہے اور میں نے کوریئنڈر سے اس کی گارنیشن بھی کر دیا